ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو ایک سچا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بنگال کے ایک نواب صاحب تھے تو بڑے نواب تھے زمین جائدات کے مالک تھے بڑی تجارتیں تھیں اور روپیا پیسہ بہت تھا ان کا انتقال ہو گیا تو بڑی دولت چھوڑی بڑی جائداتیں چھوڑی ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی ساری جائدات اور سارا سرمایہ ان دونوں کے طرف منتقل ہو گیا مگر وہ دولت جو ملی تھی سرمایہ جو ملا تھا اس کو خرچ اس طرح کیا کہ جو صاحب زادے تھے وہ ایک مرتبہ ماچس جلا رہے تھے ماچس جلانے کی جو آواز ہوتی ہے اور اس سے جو بو نکلتی ہے وہ پسند آگئی کہ ماچس جلانے سے جو آواز ہے وہ بڑی اچھی لگی اور اس سے جو بو پیدا ہو رہی تھی وہ بڑی اچھی لگی تو اب یہ تو بڑا اچھا کام ہے اب صبح شام یہ مشغلہ تھا کہ ماچسوں کے بندل آ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے ماچسیں خریجنے میں خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کو جلاتے ہیں اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس کی بوسلم سے اندوز ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ پوری ماچس کا بکس ختم ہو جاتا ہے پھر دوسری صبح شام یہ مشغلہ صاحبزادے کا تو یہ ہوا صاحبزادی جو تھی بیٹی وہ کسی دن بادار گئی کپڑا خریدنے کے لئے تو وہاں کپڑا کوئی پسند آیا تو اس سے کہا بھئی اتنا کٹ کے دے دو مجھے اس نے وہ تھان کو جو وہ جو کپڑا بیٹنے والے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک دم سے پھارتے ہیں تو جو پھارا تو اس پھارنے کی آواز پسند آگئی صاحبزادی کو تو انہوں نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا کہ روز تھان آ رہے ہیں کپڑے کے اور اس کو پھارا جا رہا ہے اس سے جو آواز نکل رہی ہے وہ صاحبزادی کو پسند آگئی ہے صبح شام تھان کے تھان آتے اور ان کو پھارا جاتا اور ان کی آواز سے صاحبزادی لطف اندوز ہوتی تو صاحبزادی مانچس کی آواز اور اس کی بو سے محضوظ ہو رہے ہیں اور صاحبزادی جو ہیں وہ کپڑے کے پھارنے کے عمل سے لطف اندوز ہو رہی ہیں جہاں تک کہ ساری دولت اس میں خرچ کرتی سرمایہ اس میں خرچ کرتی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری جائدات بھگ گئی سرمایہ لٹ گیا پیسے نہیں رہے تو یہ دونوں وہاں بھیک مانگا کرتے تھے اور وہ جگہ جہاں پر کہ یہ بھیک مانگتے تھے وہ بیگم بازار کے نام سے مشہور اس وقت ہے کہ وہاں یہ بھیک مانگا کرتی تھی تو سارا سرمایہ زائے کر دیا کہہ میں یہ بزرہ سی کان کی لذت وہ بھی ایک خیالی لذت اس کے اوپر سارا سرمایہ زائے ہو گیا آج یہ واقعہ اگر ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں جو بھی سنتا ہے وہ ہستا ہے کہ ایسے بھی بے وقوف دنیا میں ہوتے ہیں کہ اپنے ساری دولت اس کام کے اندرے سرف کرتی لیکن اللہ بچائے جب مت الٹی ہوتی ہے تو اس طرح ہوتی ہے تو ہم ہستے تو ہیں اور ان کو بے وقوف بھی قرار دیتے ہیں لیکن اگر اپنی اعمال پر غور کریں کہ یہ اوقات زندگی کا سرمایہ جو اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے ایک مرتبہ اللہ جلہ جلالہ کا نام لے لے بندہ سبحان اللہ کہہ دے الحمدللہ کہہ دے تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کی میزان عمل کا پلہ بھر دیتے ہیں یہ نفع حاصل کرنے کے لئے اللہ جلالہ نے اس رمایہ دیا ہے اس لئے دیا ہے کہ آخرت کے لئے اس کے سامان کرو آخرت کی طرف کے لئے نفع تیار کرو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے جو وہاں پر نعمتیں رکھی ہیں وہ حاصل کرو اس کے لئے سرمایہ دیا ہے اور ہم اس کو اس وقت کو اس مقت کے سرمایے کو ضائع کر رہے ہیں کبھی ایسی باتیں سن کر جو گناہ کی باتیں سرمایہ گناہ بجانا خضولیات ریبتیں کرنا سننا جھوٹ سننا اور خضولیات سننا بہودہ باتیں سننا 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 دولت باتیں بھی کرلو جو ضروری باتیں وہ بھی کرلو لیکن مجلسیں جمع ہوئی ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے غیبتیں ہو رہی ہیں بلا وجہ کہ تبصیرے ہو رہے ہیں اس میں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے اور اپنے وسائل ضائع ہو رہے ہیں سرمایہ ضائع ہو رہا ہے یہ خسارہ نہیں تو کیا ہے ان الانسان لفی خسر تو ایک ایک لمحہ اللہ تبارک وطالعہ نے قیمتی عطا فرمایا اس لمحے کی قدر پہچان کر اوقات زندگی کی قدر پہچان کر اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا اگر نہیں ہے تو خسارے کا سودہ ہے اللہ تبارک وطالعہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کے پانچ وقت کی نمازیں تو اللہ تعالی نے یاد دہانی کے لئے فرض کر دی لیکن اور اوقات جو ہیں ان کو بھی اس میں اجازت دے دی کہ تم اپنے دنیا کے ضروری کاروبار بھی کر سکتے ہو روزی بھی کما سکتے ہو کھا پی بھی سکتے ہو یہ ساری باتیں تمہارے لئے موبا ہیں حوال ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو اصل مقصد زندگی تھا جس کے لئے دنیا میں آئے تھے اور جس کا انجام آگے جا کے دیکھنا ہے اس کو بھول بیٹھے اور اسی میں میں لگا رہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ خسارہ جب آخرت کا منظر سامنے آئے گا جنر جانے کس وقت آ جائے کس آ جانے کس ہوتا جائے پہلے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت زندگی انسان کی کچھ اندازہ ہوتا تھا جب یہ صحت مند آدمی ہے آج تو دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں قتل و غارت گری کے واقعات ہیں لوٹ مار کے واقعات ہیں جنر کب کی سوٹ کیا ہو جائے کسی انسان کی جان مال عبر محفوظ نہیں اور بیماریاں ایک سے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ جو پیشنگ ہوئی کی تھی کہ آخر تو اس حالت میں اوقات کو فضول ضائع کرنا یا ناجائز کاموں میں ضائع کرنا یہ اتنا بڑا خسارہ ہے جس کی برابر کوئی اور خسارہ ہو نہیں سکتا اللہ حدیث میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بندہ پہنچے گا تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی آنکھیں کھلیں گی تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الى اجل قریب واسدق واؤکم من الصالحین اے اللہ مجھے تھوڑی سی محلت اور دیتے تو میں جا کے صدقے کروں گا اور نیک کام کروں گا لیکن وَلَنْ يُعَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُهَا جب وقت آجاتا ہے تو اللہ پھر کسی کو مزید محلت نہیں دیتا محلت بہت نہیں رکھی ہے سارے وَلَمْ عَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاكُمَ النَّبِي وہاں جو کہا جائے گا تو جواب میں یہ کہا جائے گا کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیت حاصل کرنا چاہتا تو نصیت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس درانے والے بھی آئے تھے پیغمبر ہم نے بیجے تھے کتابیں ہم نے اتا دی تھی پیغمبروں کے وارثین تمہیں یاد دہانی کرتے رہے تھے تو پھر بھی تمہیں اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو اگر یہ آدمی یہ زندگی کے لمحات اس طرح ضائع کر دے تو بڑے خسارے میں ہیں بڑے خسارے میں ہیں انسان اگر اوقات زندگی کو اس طرح ضائع کر رہا ہے میں نے اپنے والے دی ماجد قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ میں اپنے استاذ حضرت مانا سید ازخار حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں کہا میں آج عربی میں باتیں کریں گے تو میں حران ہوا کہ حضرت اچانک یہ بات کیسے کیوں فرمائی کہ عربی میں باتیں کریں گے تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیوں تو فرمایا کہ بھائی جب ہم جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو خضول باتیں بہت کرتے ہیں بالوقات تو عربی میں بات کرنے کی اگر پابندی کر لیں گے تو عربی میں روانی تمہیں بھی نہیں مجھے بھی نہیں تو اردو میں بات کرنے میں تو یہ ہے جب جو زبان پہ آیا بول پڑے عربی میں بات کریں گے تو ذرا باتیں کم ہوں گی تو زیادہ فضول وقت آئے نہیں ہوگا اور پھر فرمایا کہ ہماری مثال اس شخص کسی ہے جو بہت سارے جواہر اور سونا چاندی کی گھٹری لے کر آیا اور وہ ساری خرچ ہو گئی تھوڑے سے جواہر باقی ہیں رہ گئے تو اس کو آج جتنے احتیاط کے ساتھ خرچ کرے گا تو وہی حمالت ہماری ہے کہ ہم نے زندگی کے جو ماضی ہے وہ گزار دیا جس طرح بھی گزار دیا لیکن اب تھوڑے سے جتنے لمحات باقی ہیں تو ان کو کسی ایسے کام میں خرچ کر لیں کہ جس میں فضول نہ ہو موسیقی